چوبیس لاکھ اخراجات اور پانچ خدمتگار یہ ہیں ملتان کے سلطان تفصیلات چانیئے اس ویڈیو میں اسلام علیکم ناصرین اے ڈیو سی ڈیچل میڈیا کے ساتھ میں ہوں محمد عمران چافر عید الحسا کی آمد آمد اور تمام دنیا میں امت مسلمہ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے تیار اور اس طرح مدینت الالیہ ملتان میں بھی جتنے بھی صاحب حیثیت مسلمان ہیں وہ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کی تیاری کر رہے ہیں اور اس وقت میں ملتان کے ایک ایسے منفرد شہری کے ساتھ موجود ہوں جنہوں نے سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے خاص طور پر اتنے لاد سے اتنے خوبصورت جانوروں کو پالا ہے کہ ان کی مثال کہیں نہیں ملتی اس حوالے سے ہم ان کے ساتھ بات کریں گے کہ ان جانوروں کو وہ کب سے پال رہے ہیں میرے دونوں سائیڈ پہ یہ دونوں ملتان کے سلطان موجود ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے انہیں کون سی خصوصی خوراک دی جاتی ہے اور یہ کتنے عرصے سے ان کا یہ شوق ہے کہ یہ اپنے ہاتھ سے جانور پال کر جو ہے سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے انہیں تیار کرتے ہیں محمد عمران صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے بڑے خوبصورت اور جسیم جانور جو ہے نا پالے ہیں انہیں یہ کب سے آپ کا یہ شوق ہے اور یہ کون سی نسل کے ہیں اور کتنے عرصے سے ان کو سنت ابراہیمی کی تیاری کے لیے جانہ ان کو تیار کرتے ہیں جی مجھے ماشاءاللہ بیس سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں ہر سال قربان کے لیے بکریں ہم لے کے آتے ہیں ان کو پالتے ہیں پورا سال ان بکروں کو دو سال ہو گئے ہمارے پاس وہ بڑے پیاسے بہت لار سے ان کو پالا گیا ہے ان کو کون سی خصوصی خوراک دیتے ہیں ان کے لیے ہم نے دیسی بن رہا ہے گندم دیسی گھی تیل مکعی جوار اور جنتر وہ ان کے خاص خوراک ہے اچھا یہ بتائیے گا کہ ملتان جیسا گرم ترین شہر اور اس میں پھر شہر کے اندر جہاں پہ بہت زیادہ گرمائش ہے اور ان بکروں کو آپ نے پالا ہے یہاں پہ رکھا ہوا ہے تو ان کے لیے کون سے خصوصی انتظامات کیے ہیں ان کے لیے ہم نے یہ کولے لگائے ہوئے ہیں پنکھے لگائے ہوئے ہیں تھنڈے پنکھے اس کے علاوہ ان کو تھنڈا کرنے کے لیے ہم سسو کا تیل دیتے ہیں جو گرمی میں ان کے لیے بہت کارمد ہے اچھا یہ بتائیے گا کہ جب یہ جانور آپ نے خریدے تو اس وقت ان کی کیا کنڈیشن تھی اس وقت یہ ناربل تھے الحمدللہ ان کو دیر سال میں ہم نے تیار کیا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ چار من کا ہے یہ پانچ من کے قریب ان کا بزر ہے ماشاءاللہ تو یہ کون کون سی نسل کے ہیں یہ سائی وال نسل کا ہے اور یہ مکھی جنہ ہے یہ ہاسوپور کی نسل ہے ان کا اس وقت جو ہے قد کتنا ہے یہ میرے قد کے قریب ہے الحمدلہ یہ پانچ فٹ کے قریب قریب ان کا قد ہے بالکل میں تھوڑا سا خوف صدا بھی ہوں کہ میرے دونوں سائیڈوں پہ بڑے جسیم قسم کے جانور موجود ہیں بجائے ہماری اس ویڈیو کے کوئی اور جو ہے وہ وائرل ویڈیو نہ بن جائے لیکن چونکہ ان کے مالکان ساتھ موجود ہیں اس وجہ سے مجھے حوصلہ ہے اچھا یہ بتائیے گا کہ اتنے خوبصورت جانور جب آپ نے یہ تیار کیے تو لوگ تو بہت دور دور سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں جی بہت بہت سے لوگ آتے ہیں ان کو آتے ہیں پیار کرتے ہیں ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں ان کو چاہا ہوتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ٹین سپین کرتے ہیں اور عید کے موقع میں یہاں بہت رشن لکا رہتا ہے اندرلہ اچھا تو جب اتنے خوبصورت جانور لوگ دیکھتے ہیں تو کیا وہ آپ کو کہتے نہیں ہیں کہ اتنے پیسے ہم سے لے لیں اور یہ ہمیں دے دیں لوگ کہتے ہیں مگر ہم نے یہ اللہ کے لیے رضا کی رکھے ہوئے ہیں ہم سیل نہیں کرتے ہیں اچھا عمران صاحب ایک سوال آپ سے میں کرنا چاہوں گا کہ عام طور پر کسی بھی جانور کو آپ پالتے ہیں اس کے ساتھ آپ کی ایک دلی انسیت ہو جاتی ہے اور یہ جو آپ ڈیڑھ سال سے جو آپ ان جانوروں کو اتنی محبت سے اتنے پیار سے اتنے خلوص سے پال رہے ہیں تو جب ان کی قربانی کا وقت آتا ہے تو اس وقت کیا کیفیت ہو اس وقت کیفیت بڑی گمگین ہو جاتی ہے جی جس کو پیار سے پالا ہو اللہ پاکہ فرمان ہے سب سے خاص ہی میرے راہ میں قربان کرو تو یہ اس کے لئے اس کی راہ میں قربانی کے لئے جائیں گے انشاءاللہ تو اس کے لئے ان کی خدمت کے لئے آپ نے کتنے ملاثمین رکھے ہوئے ہیں اور ان کی اس پوزیشن تک پہنچنے میں آپ کے کتنے اخراجات ہم نے پانچ بندے رکھے ہوئے ہیں جو دن راند کی سیوہ کرتے ہیں تو خرچ کا صاحب لگایا ہے تو یہ لاکھوں کی خرچہ ہے ہم نے کبھی خرچہ کا صاحب نہیں لگایا ہے یا اللہ ہم یہ کی رضاہ میں جائیں گے وہ ہمیں اس کا نمو پتہ دیں گے انشاءاللہ ناظرین محمد عمران صاحب نے جو یہ جانور پالے ہوئے ہیں ان کے لئے پانچ خدمتگار ہیں جو ان جانوروں کی ہر قسم کی خوراک اور ان کی آرام کا خیال رکھتے ہیں یہ تو شاید نہیں بتانا چاہیں گے لیکن میں تھوڑا سا آرچ کر دوں کہ اب تک ان دونوں جانوروں کی اس پوزیشن تک پہنچنے تک ان دونوں خوبصورت قربانی کے جانوروں کے ان کے لگ پھگ صرف جو ان کے ایمپلائز ہیں ان کی تنخواہیں جو ہے نا چوبیس لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہیں اس کے علاوہ ان کے لئے خصوصی خوراک اور ان کے لئے جو کوئی خاص قسم کے مشروبات اتنی گرمی کا مقابلہ کرنے کے لئے کوئی ان کو خاص قسم کے مشروبات دیتے ہیں جی ان کو شکل والے بانی دیتے ہیں جو گرمیوں میں ان کے لئے بہت بینیفیٹ ہے اس سے یہ تھنڈے رہتے ہیں اس کے علاوہ سسو کا تیل ہے وہ ان کے لئے بہت مفید ہے اچھا یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی آپ کو کہے کہ یہ مجھے پانچ لاکھ میں یا آٹھ لاکھ میں یا دس لاکھ میں مجھے یہ جانور دے دیں تو آپ کو اگر جتنا اس پہ آپ کا خرچ آئے اس سے زیادہ پیسے مل رہے ہوں کیا آپ اسے دے رہے ہیں نہیں پھر بھی نہیں دیں گے ایک روڑ بھی دے گا پھر بھی نہیں دیں گے یہ اللہ کی رابے قربان ہوں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ جی ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ملتان کے ایک ایسے شہری ایک بزنس مین ٹیکس ٹرائل انڈسٹری سے وابستہ محمد عمران صاحب سے آپ کی ملاقات کروائی اور انہوں نے انتہائی محبت سے یہ دو خوبصورت جانور دو بکرے انہوں نے اللہ تعالی کی راہ میں سنت ابراہیمی کی ادائیگی کی قربانی کے لئے ان کو تیار کیا ہے اور جیسا کہ ان کی انفرادیت یہ ہے کہ ان بکروں کی ہم آپ کو وہ تصویر بھی شیئر کریں گے اپنی ویڈیو میں جب یہ ان کے پاس لائے گئے تو اس وقت ان کی کیا پوزیشن تھی اور ان کی محبت سے ان کی خدمت کے بعد اب کیا پوزیشن ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں انتہائی جسیم جانور ہیں اور ان کو ان جانوروں کے لئے بہت ساری آفرز بھی ہو چکی ہیں اور ان کے یہ جانور جو جانوروں کا مقابلہ حسن ہے اس میں بھی شامل ہوتے ہیں جی الحمدللہ اس سال ہمارے دو بکرے سیکنڈ اور تھرڈ پریشن پر آئے ہیں پورے پاکستان میں آپ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں ناظرین ان کے یہ جو جانور انہوں نے تیار کی ہیں جو جانوروں کا اینیملز کا بکروں کا مقابلہ حسن ہوتا ہے اس میں ان کے بکروں نے پوزیشن بھی حاصل کی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ انہیں اگر کوئی کروڑوں روپے کی بھی آفر کرے تو یہ بکرے انہیں نہیں دیں گے کیونکہ انہوں نے بطور خاص سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لئے تیار کی ہیں تو مسید ایسی مفید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کے لئے جڑے رہیے ایوڈیو سی ڈیجٹل میڈیا کے ساتھ اپنے مزوان محمد عمران چافر کو دیجئے اجازت اللہ نگے باندھ